ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند رہتی ہیں ان میں ایک ہے اولاد جو کہ نیک ہو یا دعو لہو وہ اپنے والد کے لیے دعائیں کرتی ہیں اب کیا مجھے آپ کو یا ناظرین کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم قبر میں ہوں تو ہمارے لیے ایک دعا کی بجائے پانچ چھے طرفوں سے دعائیں آ رہی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ جنت میں قیامت کے دن اس کے درجات بلند کیے جائیں گے ایک سٹیپ بڑھا دوسرا تیسرا ایون کہ اس کے بہت زیادہ درجات بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ میرے ذہن میں تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس بنیاد پہ مجھے یہ اتنا بلند مقام ملے تو یہ کس بنا پر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لستغفار والدیک لک کیونکہ تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں مانگتی رہی وہ دعائیں میں جمع کرتا رہا جمع کرتا رہا آج یہ جنت میں تیرے لیے بلند مقام